ہائے ہلو این نمسکار دوستو ایک ورفیس سے آپ لوگ کا سواگت ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جوسیف موفی کی کتاب دے پاور آف ایر سبسکونسیس مائنڈ سے جہاں پڑی یہ کتاب آپ کے لیے ہی لکھی گئی ہے اور آپ کو یہ جانکاری دینے کے لیے کہ آپ کے سبسکونسیس دماغ میں اتنی طاقت ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کی جادوی طاقت سے واقف کرانا ہی اس کتاب کا مقصد ہے تاکہ آپ اس کا بھڑپور فائدہ اٹھا سکے آپ کے اندر ایک خزانہ موجود ہے ایک پچھتر سال کی ودوہ نے ہمارے لیکھک کو خط لی کر بتایا کہ وہ دوبارہ سادھی کر کے گھر بسانا چاہتی ہے اور خوش رہنا چاہتی ہے اس نے وہی کیا جیسا لیکھک نے اسے کرنے کے لیے بولا تھا وہ عورت خود کو بار بار یاد دلاتی رہتی تھی کہ وہ ایک خوشال سادھی صدا عورت ہے اور اپنے بٹی سے بہت پیار کرتی ہے اور آخر میں ایک دن وہ ایک بڑے فارماسیس سے ملی اور اس سے پیار کر بیٹھی آج دونوں سادھی صدا ہے اور خوش ہے آپ کے اندر اصل میں ایک پوری سونے کی خان ہے جو آپ کا سبسکونسس مائن ہے نا بس اگر آپ اسے کنٹرول کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جائے تو کیا بات ہے جب آپ کسی ٹیسٹ سے پہلے خود کو یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گے یا فیل کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی تو دراصل آپ اپنے ہی دماغ کو ایسا کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے دماغ کی سوپر پاور کو گلٹ آئیڈیا دے رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کر سکتے مگر ایسا کبھی مت کیجئے کبھی بھی اپنے دماغ میں نیگٹیو آئیڈیاس مت آنے دے بلکہ پورے جوز کے ساتھ دوڑاتے رہے وشواس رکھے اور امید بھی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سب آنسیرس ہی آپ کے سارے سوالوں کا جواب بن جائے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے چپٹر کی جو ہے آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے ایک بڑی عورت کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی یاداس چلی جائے گی مگر اس نے اپنے دماغ کو یہی یقین دلائے رکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ خود کو یقین دلاتی رہتی تھی کہ اس کی یاداس دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اب یہ اس کا مجبوط وشواس ہی تھا کہ سچ میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہمارے دماغ کا کانسیرس اور سبس کانسیرس حصہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود آپس میں جورے ہوئے ہیں جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے کانسیرس مائنڈ والے لیول سے سوچتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ آپ کے سبس کانسیرس لیول کو افیکٹ کرتی ہیں حالانکہ یہ سمجھنا جروری ہے کہ سب کانسیرس اور کانسیرس لیول دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی دماغ کے دو الگ الگ لیول ہیں کانسیرس مائنڈ وہ ہے جو سوچ ویچار کرتا ہے اور سبس کانسیرس مائنڈ آپ کی ہر سوچ پر ویچار کر کے اسے اپنا لیٹا ہے جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں اس پر سبس کونسیس مائن پوری طرح یقین کرتا ہے اُڈارن کے لیے ہپنوسیس کے پیچھے صرف ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا سبس کونسیس مائن اس پر یقین کرتا ہے اور پھر آپ سے جو کچھ کہا جاتا ہے اسے آپ کا کونسیس مائن بینا کچھی جد کے اسے ماننے لگتا ہے پھر آپ چاہے صحیح یا غلط جو بھی وچار کرتے ہیں یا رکھتے ہیں اسے یہ بہچک اپنانے لگتا ہے تو یاد رکھئے کہ آپ اپنی کستی کے خود ہی مالک ہے سارا کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں ہے تو سوچ سمجھ کر چونیں اچھا چونیں اور اپنی خوشیاں چونیں اب آگے تھارٹ چپٹر میں آپ جانیں گے آپ کے سبس کونسیس دیماغ کے کام کرنے کی جادوی طاقت ایک اسکورٹ سرزن ڈاکٹر جیمز اس ڈیلے نے کچھ چار سو آپریشنس کیے تب تک اینسٹھیسیا کی خوض نہیں ہوئی تھی جس سے وہ اپنے پیسنس کو بہوس کر سکے تو انہوں نے آخر یہ کیا کیسے اپنے مریضوں کو منٹل اینسٹھیسیا دیکھ کر وہ انہیں پوری طرح یقین ڈلا دیتے تھے کہ آپریشن میں انہیں کسی بھی طرح کا ڈرد نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں انفیکشن ہوگا ان کے آپریشن سفل ہوا کرتے تھے اور ان کا موٹیلیٹی ریٹ بھی یعنی پیسنس کو مارنے کا ریٹ بھی بہت کم تھا صرف دو یا تین پرسنٹ ہی تھا اپنے مریضوں کا آپریشن کرنے سے پہلے وہ ان کے سبسکونسیس مائنڈ کو ہپنوٹک کر کے ان کے کانوں میں بولتے تھے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤگے تم سوست ہو آپ کا سبسکونسیس دیماغ آپ کا سب کچھ کنٹرول کرتا ہے آپ کے خون کا بہاو آپ کا ڈائجیشن اور آپ کے تھوچ ایک بار اگر آپ اس کی طاقت سمجھ لے تو اسے اپنے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ نیگٹیو سوچتے ہیں تو وہ آپ کی ڈسٹرکٹیو ایموشن ہوتی ہے جسے اپنے دیماغ سے نکالنا بہت جروری ہو جاتا ہے ورنہ آپ کی باڈی میں اُلسرز ہارٹ پرابلم انجائیٹی یا مینٹل اِلنیس جیسے پرابلمز ہونا شروع ہو جارے گی اپنے دیماغ میں اُٹھنے والے ہر خیال پر گوڑ کرے کیونکہ وہی پھر آپ کے ایکشن بننے لگتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ سوچتے ہیں جو کچھ سوچتے ہیں اسے آپ کا سبس کونسیس مائنڈ رییکشن دینے لگتا ہے تو جب بھی آپ سوئے اس سے پہلے من میں ایک ارادہ کرے ایک ٹارگیٹ چھنے اور خود سے ہی کہے کہ آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں اپنی اچھی صحت پیسہ یا پھر لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں بھی پوزیٹیو ویچاروں کو آنے دے اپنے دماغ کو پروگرام کرتے رہیں اور پھر اسے میڈیکلز کیا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اب آگے چوتھے اور پانچوے چپٹر میں آپ جانیں گے منٹل ہیلنگ کے پڑھانے اور نئے طریقے 1910 کا ایک مسہور قصہ ہے ایک آدمی کو تنگ پیرالائسس ہوا یعنی اس کی جیب کو لکوا مار گیا ان دنوں اس کا کوئی بھی علاج نہیں تھا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے اس کی جوان میں ایک تھرمامیتر رکھا اور کہا کہ یہ ایک بلکل نئے انسٹرومنٹ ہے جس سے اس کی جیب ٹھیک ہو جائے گی اور سچ میں کچھ ہی منٹوں بعد اس کی جیب ٹھیک ہو گئی اور وہ اسے ہلا دولا پا رہا تھا بہت سے ایکسپیریمنٹ میں ہپنوسیس کیے گئے لوگوں کو آسانی سے یہ یقین کرا دیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص بیماری ہے اور پھر وہ لوگ سچ میں اسی بیماری کے سمٹمز دکھانے لگتے ہیں کیونکہ ان کا سبس کونسیس دماغ کہیں ہوئی باتوں پر یقین کر لیتا ہے اس میں اتنی ٹاکت ہوتی ہے کہ وہ اسی طریقے سے ایکٹ بھی کرنے لگتے ہیں یہ اپوزیٹ بھی کام کرتا ہے جب کسی مریض کے سبس کونسیس دماغ کو یقین ڈلائے جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے تب ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بیمار کا سکار ہی نہیں تھا آپ کے سریر پر کوئی اثر تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ سبس کونسیس مائنڈ ایسا کرنے کو نہ بولے ہمیشہ اپنے سبس کونسیس دماغ کی ٹاکت کو یاد رکھیں نہ جانے آپ کے جیون میں اس کی بڑاولت کب کیا چمتکار ہو جائے اس لیے کبھی بھی موقع مش نہ کریں آج ہم سب اپنے سبس کونسیس مائنڈ کی پاور سے واقف ہیں مگر ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کی ٹاکت سے کیسے اپنی زندگی کو بڑھلا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جانے کہ آپ کو کیا چیز ہیل کرتی ہے اور پھر اسے اپنے سبس کونسیس مائنڈ کو گائیڈ کرنے میں استعمال کریں دیماغ میں کوئی ایک پلان بنائے اسے کام کرتا ہوا دیکھیں پھر بڑے یا نیگیٹیو خیال نہ آنے دیں کیونکہ ایسا کرنا بےہکوفی ہوگی اور آخری بات یہ کی پڑے کریں اور اپنی دعاوں پر یقین رکھیں اسے کے ساتھ اب آگے آپ جانیں گے چپٹر نمبر 6 کے بارے میں مینٹل ہیلنگ کی پریکٹیکل ٹیکنکس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گولڈن گیٹ بریز بنا تو انجینئرنگ کمپنی کے پاس ایک پلان تھا اس پلان میں پہلی بار اسٹریس اور اسٹرینس کی بات کہی گئی تھی جو بریز پر پرسکتا تھا تب انہوں نے ایک مجبوطی پوری طرح سے آئیڈیل بریز کے بارے میں سوچا اور اسے پریکٹیکل ٹیسٹ کیا گیا یہ سارے اسٹیپس آرڈر میں کیے گئے اور کوئی بھی اسٹیپ پہلے یا بعد میں نہیں اپنایا گیا ورنہ بریز پوری طرح ناکامیاب رہتا جس طرح ہماری دعائیں سنی جاتی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہے جو ہمیں ملتا ہے نہ پہلے نہ بعد میں بلکل صحیح وقت پر ہی ملتا ہے کچھ چیزیں پہلے ہونی ہوتی ہے تو کچھ بعد میں ان میں سے سب سے پہلے ٹیکنک ہے پاس اوور ٹیکنک سیمپل طریقے سے اپنے ویچاروں اور اچھاؤں کو اپنے سب سکونسیس مائنڈ میں رکھتے جائیے تاکہ آپ کسی بھی طرح کی سکھنیس ٹوڑ کر پائے جیسے کی کوئی چھوٹی سی لڑکی جس کا گلہ خراب ہے اور بری طرح خاص رہی ہے وہ اگر خود سے مجبوط ارادے سے کہے کہ میری بیماری جا رہی ہے یہ ڈوڑ ہو رہی ہے تو گھنٹے بھر باد ہی سچ میں وہ ٹھیک محسوس کرنے لگے گی دوسری سیمپل ٹیکنک ہے ویجولائزیسن ٹیکنک آپ ویجولائز کر کے اپنے دماغ میں تصویر رچ کر ایسا کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اسے ہر دم خیالوں میں رکھے آپ اپنے فون یا لیپٹوک پر اس کی والپے پر لگا کر بھی ایسا کر سکتے ہیں یا پھر ایک ڈریم بود بھی بنا سکتے ہیں یا اپنے سپنے کی فوٹو کارڈ بود میں لگا کر رکھے اور روج اسے دیکھے آخر میں آتی ہے سلیپنگ ٹیکنک جس میں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بودی کا ایفٹ اور سٹریس کم ہوتا ہے اس وقت آپ کا سب کونسیس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کے ویچار اور بھی بہتر دھنک سے ایبزرپ کر لیتا ہے جس سے آپ کے دماغ اور سریر کو اپنی چاہی گئی چیز حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اس لیے آٹو سیجیسن اور ویجولائزیسن کے لیے سونے سے بلکل پہلے کا ٹائم سب سے بڑیا رہا ہے اب آگے بات کرتے ہیں چپٹر نمبر سیون کی سب کونسیس دیماغ کی آدت لائف ورد ہے لیکھک روبرٹ لویس اسٹیوشن ہر رات سونے سے پہلے کچھ کرتے تھے وہ سونے سے پہلے اپنے سب کونسیس دیماغ کو ان ساری کہانیوں سے بھر دیتے تھے جو انہیں لکھنی ہوتی تھی اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے سب کونسیس مائنڈ کی ڈیپ پاور انہیں ایک بڑیاں کہانی پوری طرح تیار کر کے دیتی ہے جیسے بعد میں وہ لکھ لیتے تھے ان کی اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ہماری سب کونسیس دیماغ کتنی زبردست ہوتی ہے جارہ تر بچے ہیلڈی اور سٹرونگ پیدا ہوتے ہیں یہ بہت عام بات ہے مگر بیمار پڑنا اور کمجور ہونا نارمل نہیں ہے کیونکہ یہ لائف اسٹریم کے خلاف ہے سیلف پریزرویشن ہم انسانوں کی سب سے سٹرونگ انسٹرکٹیو ہوتی ہے فریڈریڈ ایلیڈ یا اینڈریو ایک ایسا لڑکا تھا جیسے پوٹس کی بیماری تھی جیسے اسپائن کا ٹیور کیولیسیس بھی کہا جاتا ہے اپنے بیماری کے دوران وہ پراتھنا کیا کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی پریئرز کام آئی اور وہ سچ میں ٹھیک ہو کر ایک ٹندرست انسان بن گیا سونے سے پہلے وہ اسی سلیپنگ ٹیکنک میتھرڈ کا استعمال کیا کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا تھا اور یہ طریقہ کام آیا ہر گیارہ مہینے میں آپ کا سریر خود کو رینیو کرتا ہے اپنے نیگٹیو وچاروں کو پوزیٹیو میں بڑھلیے کیونکہ یہی اسٹریم آف لائف ہے کہ ہم ہیلڈی رہے سٹرانگ بنے اور بینا کسی نیگٹیو ڈر انجائیٹی اور جلن کی بھاونہ سے دور رہے کیونکہ یہ آپ کو بہت سی بیماریوں کا سکار بناتی ہے تو ان سب سے بچنے کے لیے ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آتھوے چیپٹر کی اور جو ریزلٹ اب چاہتے ہیں انہیں کیسے پائے جائے ایک بار ایک مکان مالک تھا جو فرنیس ریپیرمنٹ میں اس بات پر لر رہا تھا کیونکہ وہ ایک بوائلر کو ٹھیک کرنے کے دو سو ڈالر مانگ رہا تھا مکان مالک نے کہا کہ یہ بہت زیادہ رقم ہے اس پر ریپیرمنٹ نے جواب دیا کہ وہ میشنگ پیس کے صرف پانچ ڈالر ہی مانگ رہا ہے باقی وہ ایک سو پنچانبے ڈالر تو وہ اپنی اس کام کی نولیج ہونے کی فیس لے رہا ہے ٹھیک اسی طرح آپ کا سب سکونسیس مائنڈ بھی بہت ہوسیار ہے جس میں پاس آپ کے شریر من اور آتما کی ہر تکلیف اور دکھ ڈرد کرنے کے انیک طریقے ہیں ہمارے فیل ہونے کا ایک ضروری وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے انڈر موٹیویشن اور کونفیڈنس کی کمی ہوتی ہے کیونکہ جب لوگ ڈھیان لگا کر کوئی پراتھنا کر رہے ہوتے ہیں تو کئی بار انہیں اس پر اٹھنا گہرا یقین نہیں ہوتا جتنا کی ہونا چاہیے ان کے من میں نیگٹیو وچار چلتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنی پراتھنا کا جواب نہیں ملتا اس لیے کونسیس اور سب کونسیس کے بیچ کافلکٹ دور کرنے کے لیے سونے سے پہلے سلیپنگ ٹیکنک کا استعمال کرے اپنے سپنوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے بار بار اسی کے ساتھ آپ نووے اور دسوے چپٹر میں جانیں گے اپنے سب کونسیس کی پاور کو پیسے اور اپنے امیر ہونے کے لیے کیسے استعمال کرے لیکھا کا ایک دوست سالانہ پچھتر ہجار دولار کماتا ہے یعنی لگ بک پچپن وہ ایک بار دنیا گھومنے کے لیے نو مہینے کی لمبی چھٹی لے کر ایک کروز پر گیا اس نے خوب پیسے اڑھائے مجھے کیے اور جب وہ واپس کام پر لوٹا تو اس نے کچھ محسوس کیا کہ ان کے کئی ساتھی جو ان سے بزنیس کے بارے میں زیادہ جانتے تھے اور even بہتر کام کر سکتے تھے لیکن وہ سارے ان سے چھوٹے پوزیشن میں ہی رہ گئے تھے اور ان سے کم سیلری لیٹے تھے ایسا کیوں تھا کیوں کہ ان سب کو اپنے سب کونسیس کی پاور کے بارے میں کوئی نولیج تھی نہ ہی کوئی انٹریس اور اس لیے اس نے کوئی بڑے سپنے بھی نہیں تھے ایسے لوگ ایک تڑا سے کرییٹیویٹی سے بھی کوسو دور ہوتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی رات رات امیر نہیں بنتا صرف سوچنے بھر سے اس کے لیے آپ کو سب کونسیس مائنڈ میں کچھ نئے آئیڈیا سوچ ہوں گے اسے موٹیویت کرنا پڑے گا تب ہی تو یہ آپ کو امیر بن میں مدد کر پائے گا اسے موٹیویشن دیتے رہے کہ آپ امیر ہیں آپ profit کما رہے ہیں اور آپ کا سب کونسیس جو نئے ویچار آپ کو دے گا ان پر کام کرنا شروع کر دے جو آپ کہے اسے پر پوری طرح کمانے کی چاہت نہیں ہے تو فیل ہونے کی راہ میں یہی پہلا قدم ہوگا سب سے پہلے تو یہ ویچار ڈالو دیماغ سے نکال فیکو کی پیسے سب بڑائی کی جڑ ہے کیونکہ جب آپ اسے بڑائی مان کر نفرت ہی کروگے تو بھلا اسے کیسے اپنی تڑف اٹریکٹ کر پاؤگے پیسے سے نفرت کروگے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا اس کے بدلے پیسے کو اپنا سب سے بڑا دوست سمجھ کر اسے پیار کرے اپنے امیر ہونے پر یقین رکھے جو لوگ پیسے کی بڑائی کرتے ہیں اکثر وہی کسی نہ کسی فینینینسیل پڑیسانی سے گزر رہے ہوتے ہیں جو ایسا سوچتا ہے اس کے دوست جب اس سے زیادہ کماتے ہیں اور آگے نکل چکے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جل بھون کر خاک ہو جاتے ہیں جس چیز کے لیے وہ پریے کر رہے ہوتے ہیں اب اسی کو کوشتے رہتے ہیں پیسے کی ٹاکت بڑی ہے مگر اسے بھگوان نہ بنائے پیسے تو بس سفل ہونے کی ایک نیسانی ہے اصلی خجانت تو آپ کے دماغ میں چھپا ہے جو آپ کے ویچار ہیں اس لئے پیسے کی کبھی بھی برائی نہ کرے اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اگاروے اور باروے چپتر کی اور آپ کا سب سکونسس مائن آپ کی سفلت کا ساتھ ہی ہے اور دیکھئے کس طرح سائنٹ اس کا استعمال کرتے ہیں سفل ہونے کے لئے تین خاص سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ اپنے پسند کی چیزیں کرے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہو اگر آپ کو پتہ نہیں کی وہ کی ہے تو اس جان نے کے لئے پورے دل سے پراتھ کرے سٹیپ ٹو کسی ایک خاص چیز کے مہارت حاصل کرے جو آپ کو پسند ہو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری رکھے جیسے کی مال لو آپ کو ڈینٹیس کا کام پسند ہے تو اس کی کسی خاص برانچ سے سپیسیلیس بن جائیں جیسے اینڈو ڈاٹیکس یا اوڑل سرزڑی یا کسی اور چیز میں سٹیپ تھری جو بھی آپ پسند ہو نا وہ صرف آپ تک نہ سیمیت رہے صرف آپ ہی نہیں بلکہ باقی لوگوں کے بھی کام آئے اپنی پسند سے دوسروں کا بھی بھالا کرے تو بہتر ہوگا اس سب سٹیپ کو اپناتے وقت اپنے سب کانسیس کی پاور کو کبھی نہ بھولے بہت سے سائنٹیس اس بات کو جانتے اور مانتے تھے ایڈیسن مارکونی آئنسٹائن اور باقی سب سائنٹیس اپنے سب کانسیس میڈیا آتا تھا تو وہ اپنے خیالوں میں ہی ان کا ان کر لیتے تھے وہ جانتے تھے کہ اپنے سب کانسیس کا استعمال کر کے وہ جو چاہے وہ بنا سکتے ہیں ان کا دیماغ اس پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا کہ کسی بھی دیزائن کے ان 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 ہونے سے پہلے ہی ان کے دیماغ کو اس دیزائن تا ڈیفیکٹ بھی نظر آ جاتا تھا اس لیے ان ون کرنے سے پہلے ہی وہ ڈیزائن اس طرح بناتے تھے کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ رہے اس سے پہلے پیسہ اور وقت بڑھ بڑھ ہونے سے بج جاتا تھا اس کے ساتھ آگے بات کرتے ہیں 13 14 اور 15 چیپٹر کی اور جہاں پہ آپ جانیں گے آپ کا سب کون سیئرز اور نیند میریتل پرابلم اور خوشیہ ایک ایسی تیکنیک ہے جسے میں پرسنلی تب اپناتا ہوں جب اگلے دن مجھے کوئی کام ہوتا ہے اور مجھے بات پوری طرح بیٹھ نہیں جاتی اور پھر دوسرے دن میں اگر ٹائم پر ہی اٹھتا ہوں اور یہ ٹیکنیک آج تک فیل نہیں ہوئی ایک بار بھی نہیں یہ بہت سیمپل ٹیکنیک ہے اس میں آپ کو کوئی الام بھی نہیں چاہیے حالان کی میں پھر بھی الام سیٹ کر رکھتا ہوں مگر ہمیشہ الام بجنے سے پہلے ہی میں اٹھ جاتا ہوں جس سے پٹا چلتا ہے کہ سب کونسیس مائنڈ میں کتنی پاور ہے گائیڈنس کا مطلب ہمیشہ کسی چیز سے یا پیسے کی مدد سے نہیں ہوتا اور ضروری نہیں کہ جب آپ جاگے ہوئے ہو تب ہی آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے کئی بار آپ کے سپنے بھی آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں اپنے سب کونسیس کی پاور کو کبھی اندیکھا نہ کرے اس سے نہ صرف آپ کی ہیلتھ پر برا اثر پر سکتا ہے بلکہ آپ کی ساری سر زندگی پر بھی کسی کے ساتھ زندگی بھر کا سفر نبھانے کے لیے آپ کا رشتہ spiritual ہونا بھی ضروری ہے جب آپ کسی سے محبت کیے بغیر سر پیسے پوزیشن یا اپنے ego کے لیے سادی کرتے ہیں تو ایسا رشتہ کبھی سچا نہیں ہوتا ایسے رشتے لمبے سمیں تک نہیں ٹک پاتے ہیں سادی کا بندن کسی بھی چیز سے زیادہ spiritual ہونا چاہیے جہاں دونوں پاتنر کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہو جہاں وہ ایک ہو کر زندگی کے سفر میں ایک دم رکھ سکے آج کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سادی ہر پرویلم کا جواب ہے لیکن نسل میں ایسا نہیں ہے کسی کو اپنانے سے پہلے آپ کو پوری طرح تیار ہونا پڑے گا اگر آپ خوش نہیں ہیں تو اپنے پاتنر کو کیسے خوش رکھ پائیں گے اپنے پاتنر سے یہ امید مت کیجئے کہ وہ آپ کو خوش دے گا خود کو خوش رکھنا آپ کی جنگی میں گلٹیوں کو دھوڑانا ایک بہت بڑی نیسانی ہے کی آپ کے من میں نیگیٹیو ویچار بھرے ہوئے ہیں آپ کا سب کونسیس مائنڈ بھی انہی نیگیٹیو ویچار کو اپنا رہا ہے اگر گلٹی ہو گئی ہے تو اسے سوکار کر آگے بڑھ جائے اپنے ایکسپرٹ کی سلاح لینے میں کوئی بڑائی نہیں ہے جب آپ کو ڈانٹ میں ڈرد ہوتا ہے تو کیا آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں نہیں نا تو آپ کی سادھی بھی آپ کے ڈرد سے کم ضروری مسئلہ نہیں ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اپنے رشتے کو بچانے کے لئے ایکسپرٹ کی رائے جرور لے اپنے پارٹنر اور ایکسپرٹ کے علاوہ کسی تیسرے کے ساتھ کبھی بھی اپنی پرسنل پرابلم ڈسکس نہ کرے آپ کی خوشیہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے تو جانتے ہے کیا ہوگا ایک دن یہ سچ میں ٹوچ سکتا ہے کیونکہ آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ کے سب کونسیس کو بھی یہ یقین ہونے لگتا ہے جب آپ خوشیہ کی جگہ نیگیٹیو سوچیں گے تو خوشیہ کہاں سے پائیں گے اب سوال ہے کہ خوشیہ کیسے چونی جائے اس کے لئے آپ کو روز صوبہ اٹھ کر خود سے ہی دھوڑانا ہے کہ آپ کی زندگی اوپر والے کی دی ہوئی ہے اور اس کا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں ہے اور وہ جو آپ کے لئے چونے گا سب سے بنیا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اگنم بنیا ہوگا اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اس کے کے ساتھ اب بات کرتے ہیں چپٹر سکسٹین سیونٹین ایٹین اور نائنٹین کی اور جہاں پر آپ کا سب کونسیس مائنڈ انسانی رشتے ماف کرنا منٹل بلوکس اور در کے بارے میں جاننگ گے سیگمن فرویڈ یہ ایک سائیک لوجیسٹ ہے جو آسٹریلیا کے فاؤنڈر ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی اندر پیار نہیں ہوتا ہے تو اس کی آتما دھیرے دھیرے مر جاتی ہے یہی بات گود ویل ریسپیکٹ اور انڈرسٹین کے ساتھ بھی ہے کیونکہ جب آپ دل سے نفرت پالتے ہیں تو آپ کی آتما اور دماغ کو بھی قیدی کی تڑھا ہمیشہ کے لیے باندھ لیتے ہیں جتنا ہو سکے سب کا بھلا سوچ اور کوشش کرے کہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچ نفرت کرنے والا انسان کا حال وہی ہے جو جہر پیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا یہ پاگلپن ہے کیوں ہے کیوں ہے نا تو آپ کیوں دوسروں کو دھوکھا دیتے ہو ہٹ کرتے ہو انہیں دکھ دیتے ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ دیماغ میں بھی جہر بھر جائے گا آپ خود کا نقصان ہوگا لوگوں کو ریسپیکٹ دو اور ان سے ہمیشہ اچھے سے پیس آؤ جیسا آپ خود کے لیے چاہے چاہتے ہو ویسا ویوہار دوسروں کے ساتھ کرو آپ دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ صرف آپ کے ہاتھ میں ہے اور کے نہیں جب آپ کو کوئی ٹنگ کرنے کی خوشش کرتا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے دوسروں کی حرکتوں سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ بھی صرف آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہے آپ ان باتوں سے چھر کر پورا دن خڑاب کر لے یا پھر ان کی باتوں کو اگنور کرنا سکھ جائے انہیں ماف کرنا سکھ جائے لوگوں کو ماف کرنا دراصل دماغ کے لیے نیگٹیو وچاروں کے خلاف ایک انٹی ڈوٹ کی طرق کام کرتا ہے جب آپ لوگوں کو ماف کرتے ہیں تو آپ کی آتما ایک سانتی اور سکون سے بھر جاتی ہے اور ایک طرح سے لوگوں کو ماف کر کے آپ لائف کو پی بینک بھی کرتے ہیں کیونکہ جنگی ہمیشہ آپ کو موقع دیتی ہے جب کبھی گلتی سے آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے یا پیر پر چوت لگ جاتی ہے تو آپ کا سب کونسیس بھی کچھ اسی طرح آپ کو ماف کرتا ہے ایک آدمی تھا جو دن ڈات اتنی محنت کرتا تھا کہ ایک دن اسے ہاتھ پرابلم ہو گئی اس آدمی نے کبھی مشکل سے ہی اپنے بچوں کو وقت نہ دینے کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور دن رات کری محنت کر کے وہ ایک تڑا سے خود کو سجا دے رہا تھا اسے خود کو ماف کرنا سیکھ نہ ہوگا ہم انسان عادت سے لاچار ہوتے ہیں بری عادت اور اچھی عادتوں کے بیچ صرف ایک چناؤ کا فرق ہوتا ہے آپ کیا چنٹے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ بری عادت اپنائے یا اچھی سب آپ کے ہاتھ میں ہیں بری عادت کو دور کرنے کے لیے اسے ignore کرنا سیکھے admit کرے کہ وہ آپ کی بری عادت ہے اسے دور کرنا ہے بہت سے سرابی خود کی پیت تھپ تھپ آئے کیونکہ آپ نے آدھا قلعہ فتح کر لیا ہے اپنے سب conscience کو کنٹرول کرنے کی راہ میں پہلا روڑا ہے آپ کا ڈر اسے دور کرنے کے لیے آپ وہ ہی کیجئے جسے کرنے سے آپ کو سب سے زیادہ در لگتا ہے ایک بار ایک لیڈی ایک audition دینے پہنچی حالان کی اپنے stage phobia کی وجہ سے وہ تین بار پہلے فیل ہو چکی تھی اس کی آواز میں جادو تھا مگر اس کے negative خیال اس کے subconscious پر جمع ہوئے تھے اور اس لئے ہر بار stage پر جانے کے خیال سے ہی وہ ڈر جاتی تھی اس نے اس کا جو علاج نکالا وہ بے مثال تھا وہ خود کو دین میں تین بار کمرے میں بند کر لیتی تھی ایک چیئر پر بیٹھ کر ریلیکس ہو کر وہ اپنی آنکھے بند کر لیتی تھی پھر وہ خود میں دھوڑایا کرتی تھی اس کے پاس گجب کی آواز ہے جس کی بڑھولت وہ کسی کا بھی ڈیل جیت سکتی ہے وہ خود سے دس دس پر کہتی تھی کہ اسے در لگتا جس دن اس کا آوڈیشن تھا اس کے رات سونے سے پہلے اس نے یہ ٹیکنیک دوھڑائی اور کمال کی بات ہے کہ یہ کام کر گئی وہ آوڈیشن دینے کی اور جوا ڈیل کیسے بنے رہے ہمیشہ لیخ کے ایک پروشی کو ریٹارمنٹ اس لیے لینی پڑی کیونکہ وہ پیسط سال کے ہو گئے تھے اس آدمی نے لیخ کو کہا کہ اس کے لیے ریٹارمنٹ کنڈر گارن سے فرسٹ گریڈ میں جانے جیسا ہے اس کے لیے یہ جندگی اور وزدم کی راہ میں ایک اور قدم رکھنے جیسا ہے اس کا سوچنا کتنا صحیح ہے ہمیں عمر کو اسی طرح لینا چاہیے عمر کا مطلب صرف سالوں کا پڑاؤ ٹے کرنا نہیں ہے بلکہ انبھاؤ اور سمجھداری کے الگ پڑاؤ سے گجرنا ہے اور یہی مرتے دم تک چلتا رہنا چاہیے کہ ہم جندگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں 65 سے 95 سال کی عمر کے بہت سے سائنٹیسٹ نے یہی کیا ہے انہوں نے جندگی کو بھرپور زیا انبھاؤ لیے اور بہت کچھ سیکھا جنہیں مرنے سے بڑا ہونے در لگتا ہے ان کے اکثر اورگن فیل ہو جاتے ہیں وہ عمر کے نیچرل پروسیس کو سمجھ نہ نہیں چاہتے اس لئے مرنے سے دڑتے ہیں جب دڑ ان پر ہاوی ہو جاتا ہے تو ان کے سب کونسیس میں نیگٹیو ویچار جمع ہونے لگتے ہیں جو اپنے ساتھ بہت سی بیماریا لاتے ہیں دوستو یہ بک جوسیپ مورفی نے لکھی ہے اور اسے پبلیس کیا ہے امیزنگ ریڈرز نے اور اس کا سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے ہمارا اس سمری کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم لیسنرز کو موٹیویٹ کر سکے یہ بک کھڑیدنے کے لیے